مدبید سرکار کے پور منتری وشوا سارنگ جی ہمارے ساتھ ہیں سر کل آپ نے کہا ہے کہ جان کا خطرہ ہے سنجھے پاٹک جی کو جان کا کس سے خطرہ ہو گیا سر اب دیکھئے جس فرکار سے ہمیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پولیس بینا بردی کے ہمارے آسپاس ہمارے بنگلے میں آنے جانے والے کی جاسوسی کر رہی ہے ہمارے سیکیورٹی گائیڈ ویڈراؤ کر لیے گئے ہماری سرکشہ ہٹا لی گئی تو یہ انٹینشن اچھا نہیں ہے کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ گھٹنا ہو سکتی ہے ہماری جان کو خطرہ ہے ماؤو لنچنگ ہو سکتی ہے یا پھر ہمیں کسی بھی طرح مروائی جا سکتا ہے ایسا ہمیں اندیشہ ہے اور اس کا کاران کیول ایک ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے ویڈھائکوں کی سنکھیا اسی طرح کم کی جائے تو کہیں آپ نے پولیس میں سوچ نہ دی ہے ہم نے پولیس میں ہم نے ڈی جی پی کو لیٹر لکھ دیا اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو آپ نے نرنہ لیا یا ٹھیک نہیں ہے اور یدی ہماری پر کوئی بھی گھٹنا ہوگی تو اس کی جمعیداری مددہ پر سرکار کی ہوگی سنجے پاٹک جی بھی لگاتا ہے آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کیا رکھ لگائے نہیں دیکھیں ہم کیول سنجے پاٹک جی نے نروتم مشرا جی سے بھی سیکریٹی گارڈ چھین لیے گئے ہم لوگ جن پر الزام لگانے کی کوشش ہی گئی ان سب کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ کی پارٹی کر رہی کہ راست سبھا کا پورا گڑت ہے لیکن پھر آپ کی پارٹی اس میں کیسے آ رہی ہے آپ کی پارٹی یہ دعویٰ کر رہی کہ راست سبھا کے لیے کانگریس پارٹی کی اندرونی سیاست ہے یہ تو کانگریس سے پوچھئے نا گھٹنا کرم یہ کہتا ہے کہ یہ کانگریس کی اندرونی سیاست ہے اور اسی کے قرآن یہ ہو رہا ہے نارائن ترپارٹی جی آپ کے ساتھ تھے پرسوں پھر اچانک سی ایم آؤس پوچھے کیا ایسی وجہ کیا ہو رہی کہ بدھائک ادھر کے ادھر ہو رہے اب دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس ہم پر الزام لگا کر اپنی سیاست کی روٹی سیکھنا چاہتی ہے کانگریس کہیں کہ ابھی بھی بھاچپا کے پاس ہیں تین بدھائک دیکھیں ہمارے پاس بدھائک ڈھائی لاکھ جنتہ سے چنا جاتا ہے آپ بچے کو نہیں روک سکتے بدھائکوں کیسے روک ہوگی سر اربین بھدوریہ جی کی کوئی خبر بڑا عاروپ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہیں سب سب ساتھ میں ہے کوئی دکھت نہیں کسی پہ الزام یہ جھوٹا الزام ہے پھالتو کی باتیں اربین بھدوریہ جی اپنے چھتر میں اپنا کام کر رہے ہیں جہوردستی کا بھی بات کر